بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرینٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب وہ فضل تعالی حریت سے ہوں گے مائی نام اس دل محبوب اور ہم ایک لیکچرر کمپیوٹر سائنس آج ہم ٹینتھ کلاس کی لیکچر سیریز میں جو لیکچرر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گرافکس ان بیسک یعنی چپٹر نمبر سکس ہم آج سٹارٹ کریں گے ہم نے چپٹر نمبر فائف تک کمپلیٹ کر لیا اور وہ کے ٹوٹل سیون چپٹرز ہیں فائف تک کمپلیٹ ہو گیا ہمارا کورس اور آج ہم انشاءاللہ چپٹر سکس سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد مزید کمپیوٹر سائنس کے جو کورسز ہیں وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ سب آپ لوگوں کی محبتوں اور آپ لوگوں کے جو بہت ہی بہترین فیڈ بیکس کا نتیجہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں لیکچرز پھر آگے مزید بناتا ہوں تو اسی طرح سے اپنی رائے کا اظہار مجھے میرے ساتھ کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں اگر کوئی کوسچن ہے تو وہ بھی پوچھتے رہا کریں جس طرح سے آپ لوگ مجھے پہلے بتاتے رہتے ہیں مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح سے مزید موٹیویٹ کیا کریں اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والے جو انٹرسٹنگ لیکچرز ہیں ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تیاری کے لیے نوٹس بھی اویلیبل ہیں بہت سے سٹوڈنٹس اور بہت سے ٹیچرز حضرات اپنے سٹوڈنٹس کے لیے مجھ سے نوٹس اوڈر کرواتے رہتے ہیں اس کے علاوہ نوٹس آپ اوڈر کر سکتے ہیں سکرین پہ نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ کونٹیکٹ کر کے نوٹس اور گیس پیپر بھی اوڈر کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہترین مارک سیکیور کر سکیں اور اچھی جگہ پہ آپ کا آگے بھی اڈمیشن ہو سکے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف ہمارا لیکچر ہے گرافکس ان بیسک پہ یعنی یہ جو چپٹر ہے ہمارا بیسک لینگوش کا لاس چپٹر ہے جو ہمارا چپٹر نمبر 7 ہے 10th کلاس کی بک میں وہ مائکروسوفٹ ورڈ کا ہے یہاں تک یہ لاس چپٹر ہے بیسک لینگوش کے حوالے سے بک کے ویسے ٹوٹل 7 چپٹر ہیں تو گرافکس ان بیسک کا مطلب کیا ہے یعنی بیسک لینگوش میں ہم نے بھی اس چپٹر میں پڑھنا ہے گرافکس کیسے ہم بناتے ہیں اب سب سے پہلے تو میں پتا ہونا چاہیے گرافکس ہوتے کیا ہے تو دیان سے سمجھے گا یہ دیفنیشن ایمپورٹنٹ ہے گرافکس کی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے دیفائن گرافکس تو گرافکس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کیا ہے گرافکس کیا ہے گرافکس is an art to produce and design to produce and design pictorial representation pictorial representation of information اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرافکس کیا ہے یہ ایک art ہے کیا بنانے کا produce کرنے کا یا design کرنے کا pictorial representation مطلب تصویری شکل تصویر میں کسی چیز کو represent کرنے کا کس کو ہماری information کو تو گرافکس بیسکلی کیا ہوتے ہیں جو ہم ڈیفرنٹ ڈرائنگز کرتے ہیں shapes بناتے ہیں rectangles ڈرائنگل بناتے ہیں ہم نے اس چپٹر میں پڑھنا ہے کہ جو گرافکس ہے ہم بیسک میں کیسے ڈرائنگ کرتے ہیں کس طرح سے ہم پروگرام کی مدد سے different shapes ہم بنائے کرتے ہیں اور اپنی information کو shapes کی مدد سے represent کرتے ہیں یہ بڑا ہی important area ہے ہماری programming کا اور this facility is provided by almost every version of basic language and this area of programming is highly in used these days یعنی کہ یہ جو area ہے programming کا گرافکس والا یہ آج کے دور میں programming میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر animations اور graphics کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ computer کو اور mobile کو بہت اچھ انداز میں استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ graphical ہی ہمیری presentation دیتا ہے تو یہ جو area ہے programming کا یہ بہت زیادہ use میں ہے لیکن جب بھی ہم نے graphics والا کام کرنا ہے اپنے computer میں programming کرنی ہے اور graphics والی facility کو use کرنا ہے basic language میں یا کسی اور language میں تو یہ ساری چیزیں depend کرتی ہیں ہمارے computer میں جو graphics card لگا ہوا ہے graphics card یا جس کو ہم video card بھی کہتے ہیں graphic card یا video card یہ جتنے اچھے ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہم اچھے انداز میں graphics کو بنا سکیں گے اگر یہ ان کی quality low ہے تو graphics بھی low quality کے بنیں گے pixels بھی ہمارے اچھے نہیں ہوں گے pixels بتاتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے computer میں اگر یہ اچھے لگے ہوں گے اور بہتر لگے ہوں گے تو پھر ہی ہم graphics والا کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جو ہم نے programming کی chapter number 5 اس کے لئے graphic card کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس area پہ اگر ہم نے کام کرنا ہے graphics والے پہ تو ہمیں اپنے computer میں بہتر اور اچھا graphics card لگانا چاہیے تو اس میں اب ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے next جو definition ہے وہ ہے pixel کی کہ pixel کس کو کہتے ہیں تو pixel کی full form یاد رکھنی ہے mc کی بہت بڑے important pixel stands for picture element picture element pixel stands for picture element ہماری screen جو ہوتی ہے ہماری جو computer کی screen ہے یا mobile کی screen ہے کیونکہ mobile کمیوٹر ہی ہوتا ہے جو ہماری screen ہے وہ tiny tiny dots سے مل کر بنی ہوتی مطلب millions of pixels سے بنی ہوتی چھوٹے dots ہوتے ہیں چھوٹے colorful pixels ہوتے ہیں جو مل کے پوری تصویر اور پوری ویڈیو بناتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے pixels ہیں یہ basically electrons ہوتے ہیں 9th class میں آپ نے پڑھا ہوگا monitor والے ٹوپک میں جو electron gun ہوتی ہے وہ electron کو پش کرتی ہے screen پہ اور electron جو بلو کرتے ہیں چھوٹے dots ہوتے ہیں جو different colors بناتے ہیں اور یہ different dots مل کر ایک تصویر بناتے ہیں اور screen پہ جتنے زیادہ pixels کی تعداد ہوگی اتنی screen کی clarity زیادہ ہوگی screen clear clear ہوگی اگر pixels کی تعداد کم ہوگی وقت دوسرے سے دور ہوگے تو clarity بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جیسے اگر میں یہاں پہ ایک one لکھتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ pixels بناتا ہوں فرض کرتے یہ pixels ہیں اور یہ میں یہ میں لکھا اس میں پہ پہ کتنی ہے 12 پہ پہ میں اگر میں اس کے اندر پہ دوسر بڑھا دوں تو یہ پہ سے زیادہ clear ہو جائے گا یعنی میں اس کے 10 پہ اور آ رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 تو یہ پہلے سے زیادہ clear ہو گیا 5 pixels اگر میں اور برہات ہوں 1 2 3 4 اور 5 یہ اور زیادہ clear ہو گیا اور اگر میں pixels can برہات رہوں گا ڈور اس کے اندر میں add کر رہوں گا تو یہ اتنا زیادہ smooth ہو جائے گا جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ pixels جتنے زیادہ ہوں گے سکرین کی clarity اتنی زیادہ ہوگی اور pixels ہمیں کون پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارا جو ویڈیو adapter card ہوتا ہے وہ پیگزل کی تداد اور پروائیڈ کرتا ہے پیگزل کی تداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ سکرین کی quality اچھی ہوگی پیگزل کی تداد جتنی کم ہوگی اتنی سکرین کی quality بھی low ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے graphics والے area کو use کرنا ہے تو یہ graphics والا کام depend کرتا ہے ہمارے computer میں کتنا اچھا graphics card لگا ہوا ہے یا video card لگا ہے تو video doctor card اس پر ہمارے screen depend کرتی ہے basic language میں ہمارے پاس 13 graphics کے modes ہوتے ہیں 13 graphics mode ہوتے کسی میں colors زیادہ ہیں کسی میں کم ہیں تو یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ان کی list کے 13 graphics کے modes ہیں یہ کون کون سے ہیں اب ہماری سکرین ہے پڑھ لیا پکزل سے مل کر بنتی ہے تو جتنے number of pixels ہوتے ہیں سکرین پہ اس کو ہم resolution کہتے ہیں تو resolution کی definition بھی important ہے کہ resolution کیا ہے کہ total number of pixels on the screen is called resolution total number of pixels on the screen screen پہ total pixels کی تداد کتنی ہے اس کو ہم resolution کہتے ہیں آپ سب resolution سے واقف ہو گئے ہمارے موبائل فون کی resolution ہوتی ہے ہمارے computer system کی resolution ہوتی ہے تو resolution کیا ہے total number of pixels on the screen screen total pixels کی تداد کتنے resolution کہتے ہیں پکزل کو ہم ایسے ہی نہیں گنتے کہ total کتنے pixels ہیں ہم گنتے ہیں پکزل کی روز اور ان کے columns کو کیونکہ ہماری سکرین ہے وہ coordinates سے بڑی ہوتی آپ کو بتائیں کہ ہماری سکرین ہے computer کی وہ two dimension ہوتی ہے x or y x پہ مشتمل ہوتی ہے جیسے اگر فرض کرتے ہیں ہماری screen ہے اور یہ ہمارے پاس y x x x x یہ ہمارے coordinates کراتے ہیں x coordinate اور y coordinate ان coordinates کے اندر پکزل کو گینا جیسے اگر میں یہاں پہ table draw کرتا ہوں اس کے اندر ہمارے پاس two rows ہیں اس کو multiply کر دیں number of columns کے ساتھ 3 columns ہیں تو 3 کے ساتھ multiply کریں تو answer 6 تو اندر کتنے blocks ہیں 1 2 3 4 5 6 تو total number of pixel نکال لے فورملا یہی ہے کہ total number of rows پیگزل کولم میں کتنے ہیں پیگزل کے اور rows کتنی ہیں اور columns کتنے ہیں ان کو multiply کر دیں گے تو total number of pixel ہمارے پاس نکال آئیں گے تو ہماری سکرین کو ڈینیٹ پر مجتمل ہوتی ہے x کوڈینیٹ اور y کوڈینیٹ تو ہمارا کمپیوٹر جب بھی location پہ اس نے color بنانا ہوتا ہے وہ اس کے coordinate کی position تک پہنچتا ہے جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے جیسے ہم graph بناتے ہیں تو فرض کرتے ہیں یہاں پہ y x x x x x x x x x 5 تیسرا جو ہے وہ column بنتا ہے اور مطلب ہم کہیں کہ تیسرے نمبر پہ y x کا point ہے اور 5 نمبر پہ x x x یہ و یہ جس طرح سے graph میں ہم کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہوگا تو جب بھی کمپیوٹر ہمارا کسی location میں پہنچتا ہے تو و پھر وہاں پہ پیگزل بناتا ہے اور اس پیگزل کا color جو بھی بتا دی ہے extra knowledge کے طور پہ ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں pixels اور pixels جو وہ coordinates میں ہوتے ہیں اور total number of pixels ہم کیسے measure کرتے ہیں کہ number of rows of pixels multiply by number of columns of pixels تو ہمارے پاس کیا نکل آتا ہے total number of pixels اور total number of pixels کو ہم کیا کہتے ہیں resolution کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آگے use ہوں گی pixel کیا ہے resolution کیا ہے یہ ساری باتیں آگے اس chapter میں use ہو گی تو یہ concept ہے جو آگے انشاءاللہ ہم discuss کریں گے تو یہ chapter گرافکس کا introduction تھا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ comment section مجھے بتا سکتے ہیں ملتے next lecture میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں منشاءاللہ آگے اس کے modes ٹیکسٹ میڈیم اور ہائی ریزولیشن گرافکس موڈ اللہ حافظ